سنہ جوید اور شوئے ملک کی شادی پر ترہ ترہ کے علسامات سامنے آ رہے ہیں جہاں سانیہ مرزا کے والد نے شوئے ملک کی دوسری خواتین کے ساتھ افیرز کو طلاق کی وجہ بتائی وہی پر سانیہ مرزا کی بہن اندر کی کہانی بتا چکی ہیں شوئے ملک کے بھائی نے لوگوں کے چھپتے ہوئے سوالوں کا موہ توڑ جواب دیا جو سن کر آپ کے رونکے کھڑے کر دے گا اس سے پہلے بتاؤں کہ شوئے ملک کی زندگی میں وہ کون سی لڑکیاں تھی جن سے ان کے افیر رہا اور طلاق کی وجہ بنی سنہ جوید کب اور کیسے ان کی زندگی میں آئی مسیم بدامی حریم شاہ نے کس طرح کے راز آفشا کیا اور بشنان ساری کیوں ان کی شادی کو لے کر آگ بھگولا ہوئی ہیں شوئے ملک کے بھائی نے اس تمام معاملے پر کیا کہا اور پھر اسی طرح جو سانیہ مرزا کی بہن نے کیا کچھ کہا بھی جنوری کی صبح شوئے ملک نے سنہ جوید سے دوسری شادی کا اعلان کر کے اپنے منع سمیت دوستوں کو بھی حیران کیا یہ خبر پاکستان سمیت بھارت میں بریکنگ نیوز بن کر سامنے آئے جس میں ترہ ترہ کے موضوع زیر بحث رہے اب شوئے ملک کی دوسری شادی کے بعد وسیم بدامی کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائلل ہو رہا ہے جس میں وہ شوئے ملک سے متعلق سانیہ مرزا کو اگاہ کرتے نظر آ رہے ہیں وسیم بدامی نے کچھ عرصہ قبر سائشہ لودی کے ہمراہ ادھاکاروں میزبان احسن خان کے پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی درانے پروگرام وسیم بدامی نے سانیہ مرزا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ بھابی آپ چیک کر لیں کہ شوئے ملک گیم شو جیتو پاکستان میں صرف کھیلنے آئے تھے یا پھر کسی کا دل بھی جیت کر لے گئے ہیں آج سانیہ مرزا کی بہن انم مرزا نے بھی دونوں اسٹار کے درمیان طلاق کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ شوئے وہ سانیہ کی طلاق کو کچھ ماہ گزر چکے ہیں آج سانیہ مرزا کی بہن انم مرزا نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ان کی طلاق جو ہے ایک ماہ قابل ہوئی تھی قابل عزی 20 جنوری کو سانیہ مرزا کے والد نے بھی مختصر بھارتی میڈیا کو بتایا تھا کہ ان کی بیٹی شوئے ملک سے کھلا لے چکی ہیں دوسری جانب 20 جنوری کو شوئے ملک کے بہنوئی نے دعویٰ کیا تھا کہ سانیہ جوید کے ساتھ شادی میں شوئے ملک کے اہل خانہ نے شرکت نہیں کی شوئے کی فیملی سانیہ مرزا سے شادی ختم ہونے پر نخوش ہے کرکٹر کے خاندان کو سانیہ جوید سے شادی کے بارے میں شوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا تائم سابق کپتان کے بھائی عدیل ملک نے شوئے اور سانیہ جوید کے امراض تصویر انسٹاگرام پر شیئر کی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شادی میں ان کے بھائی نے شرکت کی تھی مشرہ انساری نے بھی اپنے افیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنا ویڈیو پیغام پوست کیا جس میں انہوں نے کہا کہ شوئے ملک اور سانیہ جوید کی شادی کی خبر پورے ملک اور سوشل میڈیا پر آگ لگی ہوئی ہے انہوں نے نیو چینل پر شدیر بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شوئے ملک اور سانیہ جوید کی شادی کے بعد مجھے مختلف چینلز کی طرف سے فون کالز آئیں میں نے جان بوجھ کر فون کال نہیں اٹھائیں لیکن اس کے باوجود مجھے نئے نئے نمبروں سے کالز آئیں جس پر مجھے بہت غصہ آیا ادھاکارہ نے کہا کہ نیو چینلز مجھے کیوں کالز کر رہے ہیں کہ سانیہ جوید میری بچپن کی سہیلی ہے کہ شوئے ملک میرا کلاس فیلو تھا کیا میں ان دونوں کی فیملی کا حصہ ہوں میں اور آپ کسی نیجی زندگی میں بولنے والے کون ہوتے ہیں میں آپ کے ان فضول سوالوں کا جواب کیوں دوں مشروع انسانی نے کہا کہ لوگوں میں خدا کا خوف ہی نہیں ہے شوئے ملک اور سانیہ جوید نے شادی کر لی ہے اچھی بات ہے اللہ پاک دونوں کو خوش رکھے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ حق کس نے دیا کہ ہم کسی کی نیجی زندگی پر سوال یا تفسرے کریں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کا مہنگائی اور گروزگاری سے برا حال ہے پوری دنیا مشکل میں ہے پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے ادھاکار تلو تسین شدیر بیمار ہیں اس سب کی کسی میڈیا چینل کو پرواہ نہیں ہمارے نیوز چینل کو صرف یہ جانا ہے کہ شوئے ملک اور سانہ جوید کی پہلی شادیاں کیسے خاتم ہوئی ان کی یہ شادی کس نے اور کب کروائی وغیرہ وغیرہ آج صبح سے اس ملک میں آگ لگی ہوئی ہے کیا سانہ جاوید نے شوئے ملک سے شادی کر لی اچھا سوشل میڈیا پر تو تصویریں آ رہی ہیں وہ سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں انہوں نے اپنے پیچ پر کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اچھا جی وہ تو دیکھ رہے ہیں جو تو فون آ رہے ہیں مجھے اور بار بار مختلف لوگوں کے فون اس کے علاوہ مجھے اتنی چرچڑتی اس بات سے کہ بھائی اگر کسی کی پرسنل لائف میں کوئی چیز ہوئی ہے میں اس کے سکول میں پڑتی تھی شوئے ملک میرا کلاس پہل ہوتا وہ سانہ جاوید میرے ساتھ بچپر میں کھیلتی تھی میں ان کی فیملی میں ہوں کیا اور میں کیوں بتاؤں اور میں کیوں اس بات پر کوئی آپ کی جو سوال ہے سٹوپڈ قسم کے ان کے جواب دوں میں کیوں کروں مجھے اس طرح کی بات اتنا خصہ آتا ہے بہت بیمار ہے تلت حسین صاحب لیکن آپ کو تو آگ لگی ہوئی ہے کہ سانہ جاوید نے اپنے نام کیا ہے کہ اس کا نام بھی لگا لیا ہے آپ کو تو آگ لگی ہوئی ہے آپ نے تو اسے پیر آر اے لاہور سے فون 042 کا نمبر آیا پھر 0510 میں سمجھ گئی ہوئی ہے سب نیوز چینلوں والوں کا مہت پڑی ہوئی ہے ملک کا کیا حشر ہو گیا ہے دنیا پاگل ہوئی ہوئی ہے ملک میں بیروزگاری بند کر دیں گے اور خدا کا خوف کریں اور آپ لوگوں کو انٹرٹین کریں لوگوں کو کوئی ایڈوکیٹ کریں کوئی انفرمیٹیو باتیں کریں کوئی خوشگوار باتیں کریں جیسے ہم لگے پڑے ہیں باتیں پنا رہے ہیں ادھر کی ادھر کی تاکہ آپ لوگوں کو بہلائیں لالی ووڈ کی آدھا کارہ ریشم نے شیب ملک اور سنہ جوید کی شادی پر سارفین سے سوال پوچھا ہے کہ کیا شادی آج کے دور میں ایک فلاف شو ہے ریشم نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی اس کے آغاز میں انہوں نے کہا کہ محبت کی انتہا اور پھر شادی اور پھر بیزاری اور دوریوں کا کھولتا ہوا سمندر انہوں نے سارفین سے ان کی رائے درافت کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا شادی آج کے دور میں ایک فلاف شو ہے اس جوڑے کی اچانک شادی نے سب کو حیران کر دیا ہے حریم شاہ کی دور اندیشی بہت کام کر گئی انہوں نے ایک عرصہ پہلے یہ بتایا تھا وہ آپ دعویٰ کر رہی ہیں کہ میں نے بتایا تھا کہ ان کی شادی زیادہ دیر نہیں چل سکے گی اور پھر وہی ہوا آپ لوگوں کو اس تمام معاملات پر کہہ کہنا ہے اپنی ریکمنٹ میں ضرور دیں